ایران کا یورینیم افزودگی کی صلاحیت بڑھانے کا فیصلہ ایران اپنے نئے فیصلے سے اقوام متحدہ کے جوہری ادارے آئی اے ای اے کو متعلق کرے گا ایران کے جوہری دوانائی کے ادارے کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ایک خط آئی اے ای اے کو دیا جائے گا ایران کے جوہری ادارے نے اعلان کیا ہے کہ وہ افزودگی کا سب سے اہم جز یورینیم ہیکزافلورائیڈ زیادہ بنائے گا ایران کے جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب امریکی صدر نے ایران اور چھے عالمی طاقتوں کے مابین تیہ پانے والے مہائدے سے نکلنے کا اعلان کیا تھا ایرانی حکام کے اس اعلان سے قبل ملک کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ انہوں نے متعلقہ حکام کو حکم دیا ہے کہ اگر جوہری مہائدہ مکمل طور پر ختم ہو گیا تو وہ افزودگی کے لیے اپنی تیاریاں تیز رکھیں انہوں نے یورپی ممالک کو بھی خبردار کیا کہ ایران امریکی پابندیوں کے ساتھ اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے لیے کوئی دباؤ برداشت نہیں کرے گا ایران کے سپریم رہنما نے کہا تھا کہ بعض یورپین دونوں چیزوں پر بات کر رہے ہیں کہ ایران پابندیوں کو بھی برداشت کرے اور دفاعی میزائل پروگرام کو بھی محدود کرے جو کہ ملک کے مستقبل کے لیے ضروری ہے میں یورپی حکومتوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہوگا صدر ٹرمپ کے جانب سے مہائدہ توڑنے کے بعد یورپی ممالک نے بہت کوشش کی کہ اس مہائدے کو بچایا جا سکے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مہائدے کے لیے ایرانی افواج کے شام اور یمن سے انخلاص سمیت بارہ شرائط پوری کرنی ہوں گی